یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا کوئی پرابلم نہیں رہے گی میرے پاس ایک طریقہ ہے یعنی اپنے دل کی آواز پہ غور کرو اور سمجھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے میرے دل میں سے تو ہر وہ گٹار کی ہی آواز آتی ہے مجھے بہت پسند ہے نا وہ تو پھر اس کے بارے میں سوچو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سچ بتاؤں تو دل میں کبھی ڈیڈی کے علاوہ کسی کو محسوس ہی نہیں کیا ہمیشہ ان کے لئے کچھ کرنا چاہا کچھ بننا چاہا لیکن سب کچھ تمہارے سامنے ہے اصل بات یہ ہے نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں چلو آو آئیس کریم کھاتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا میرا آئیس کریم کھانے کا موڑ ہے دارلنگ میں آ گئی دارلنگ ھنم ہم ویلکم میری جان دیکھو میں ترگت کیلئے کیا لائی یہ ترگت کون ہے بتاؤ مجھے میں اس کا کتل کر دوں گا ترگت ہمارا ہونے والا بیٹا اور تم کہہ رہے ہو کہ تم ابھی اسے مار ڈال ہو گئے ہاں ہمارے بچے کا نام تم نے ترگت سوچا ہے ہاں میری دادا کا نام ہے اچھا ہے نا ترگت شامیر ہاں اچھا نام ہے پھر تو میں اپنے بچے کو فوٹبال پلیئر بناوں گا دیکھنا تم نام روشن کرے گا میرا ہائی ہائی ڈارلنگ دیکھو تو کتنے پیارے کپڑے ہیں یہ ہمارا ترگت پہنے کا تو کتنا پیارا لگے گا ارے دیکھو تو کتنے چھوٹے موزے چھوٹے چھوٹے موزے کتنے پیارے ہیں کیا کر رہی ہو یار ہائی شامیر میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں بتا نہیں سکتی ہمارا چھوٹا سا بچے ہوگا ارے بابا میں بھی ایکسائٹیڈ ہوں لیکن ابھی کام کرنے دو ابھی فوراں تو نہیں آ رہا ہے نا یار مجھے تو بچہ پالنے کے لیے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا مطلب کیا سیکھنا ہے تمہیں ظاہر ہے ماں بننا ہے ٹریننگ تو لینی ہوگی یہ باگل ہوئی ہے تمہیں بیٹا کھلو میں ابھی آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویلکم آئی چیف گیسٹ آپ لوگ کیسے ہیں خوشی ہوئی دیکھ کر ہلو سر کیسے ہیں آپ میں تم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا ہوں بلکہ گلے لگنا چاہتا ہوں گلے ویلکم ارے بابا ہسو نا اداز رہنے کی ضرورت نہیں بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں آؤ میرے ساتھ سمجھو کہ یہ بچے میری زندگی ہیں کون کہتا ہے کہ یہ بے گھر ہیں میں ہوں تو یہ جو چاہتے ہیں انہیں مل جاتا ہے میرا ہر دن ان کی زندگی بہتر سے بہتر بنانے میں گزرتا ہے اور بدلے میں مجھے ملتی ہے زندہ رہنے کی طاقت چلو آؤ بچوں ایک سرکل بناو چلو جلدی سے سرکل بناو جلدی بناو جلدی اور میری بات غور سے سنو ہمارے چیف گیسٹ اب یہ دونوں ہمارے ساتھ سارا جن رہیں گے اور آپ سب لوگوں کے ساتھ پارٹی انچوائے کریں گے یہ ہیں زینیا آپا اور آیاس بھائی ایک منٹ کیا آپ ہم سب لوگ پارٹی شروع کریں بچے کتنے ایکسائٹڈ ہیں تو فن شروع کریں کیا ارے یار اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہے مجھے چلو فن شروع کریں چلو چلو بچوں سارے بچے یہاں آ جاؤ آج یہاں بہت سارے گیمز ہوں گے دو ٹیمز بنیں گے ایک ٹیم ہوگی ایاس بھائی کی اور دوسری ٹیم ہوگی زینیا آپ کی اوکے چلو بچوں اپنی اپنی ٹیم منا لو اور پھر ہوں گے مقابلے اوکے تو بتاؤ ایک صحت من بچے کے لیے کتنے گھنٹے سونا ضروری ہوتا ہے بچے کے لیے کتنے گھنٹے سونا ضروری ہوتا ہے میرا خیال ہے چھ گھنٹے کافی ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ہاں چھ گھنٹے کے بعد اس نے آفیس جانا ہے نا چودہ گھنٹے دارلنگ کتنے چودہ گھنٹے ارہ یار مجھے کیا پتا کہ بچے کو چودہ گھنٹے چاہیے ہاں ٹھیک ہے دارلنگ بتاؤ بچے کے لیے کونسا دو جانے ہے ہاں مجھے پتا ہے سیلیکون ملک سیلیکون شاہد آپ کا شوق ہے ہے نا ہاں ارہ جب بچے کو پتا چلے گا کہ اسے سیلیکون ملک دیا جا رہا ہے تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کتنا خوش ہوگا کیوں جان صحیح کہہ رہا ہوں نا میں میرے خیال میں یہ ضروری ہے ڈارلنگ دیکھو بچے کے لیے کیا ضروری ہے یہ ضروری ہے کیا ضروری ہے پیسی فار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارہ یار بچوں کو کیوں ایسی چیزوں کی عادت ڈالوگی تمہیں نہیں معلوم ان سب چیزوں سے بچوں کی عادت بھی خراب ہو جاتی ہے اور ان کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں اوکے اب بتاؤ کہ اگر تمہارے بچے کو ہرنیاں ہو جائے تو کیا کروگے میری جان تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اسے ہرنیاں کیوں ہوگا اپنے بچے کے بارے میں ایسا کیوں بول رہی ہو بتاؤ مجھے اس کے باپ دادا کو تو ایسا نہیں ہوا بیبی ترگت کو بچپن میں چکن پاکس ہو جائیں تو کیا کریں گے شامر صاحب میں تو اسے بلکل ہاتھ نہیں لگاؤں گا ارے اگر مجھے بیماری لگ گئی تو میں اس سے پوچھوں گا وہ درگت ہوگا میری بات مانو ڈارلنگ ہمیں اسے سب سے دور رکھنا ہوگا یہ ہی اس کے لیے سب سے بہتر ہوگا ہاں دو یو نو شامیر تمہیں دیکھ کے مجھے خیال آ رہا ہے کہ بچہ خود ہی پال لوں میں تم تو دور ہی رہنا اس سے میں خود ہی پال لوں گی اسے میں نے ایسا کیا غلط بول دیا حد ہو گئی یار چلیں یہ گیم کون کون کھلے گا ہمارے ساتھ میں کھلوں گی ہم جیتیں گے دیکھ لینا تم جیت ہماری ہوگی دیکھ لیتے ہیں دیکھ لینا اوکے تو پھر گیم شروع کریں ہم جیتیں گے 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 میں تھک گئی ہوں بچوں گیم کے وینر ہیں آیاز اینڈ کیڈز آیاز اینڈ کیڈز بچوں بات سنیں سنیں میری بات اوکے ارے شور نہ کریں بچوں میری بات تو سنیں اوکے ہمارا اگلا گیم کون کون کھلے گا ایک ایسا گیم جو آپ کو ریفریش کر دے گا گیس وارٹ بتائیں کون سا ہے رومال کھچنے والا گیم رومال کھچنے والا گیم میں تھک گئی ہوں اوکے دونوں ٹیمز ریڈی ہیں اب دونوں ٹیمز آپس میں رومال اپنی طرف کھچنے کی کوشش کریں گی اوکے بچوں تو پھر ایک منٹ ٹیمیا آپ کی کیوں روک رہی ہے یہ ٹیم چیٹنگ کر رہی ہے کیوں جارلنگ ہم نے کون سی چیٹنگ کی ہے ہاں چیٹنگ نہیں کی لیکن مجھے کھیلنے بھی نہیں دیا تنگ کرتے رہے بس مجھے نہیں کھیلنا ان کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی اسی سے پوچھے نا نہیں کھیلنا جاؤ میں کیوں جاؤں تم جاؤں نا میں کیوں جاؤں تم جاؤں اینیمیٹر صاحب آپ مجھے ٹینگو کہہ سکتے ہیں ٹینگو میں اینیمیٹر ہی کہوں گا اینیوے ہم لوگ سنگل پلیئر گیم کھیلنا چاہیں گے اوکے ہاں دیکھ لے نا ہم تمہیں منٹوں میں ہرا دیں گے چلیں تو بھی ٹھیک ہے آپ کی پوری ٹیم کے سامنے ایاس بھائی اکیلے ہوں گے اور آپ سب لوگ ان کا مقابلے کریں گے اوف یار اوف اوکے سنو بچوں پوری ہمت لگا دینا جم کے کھیلنا تم لوگ تم لوگ تیار ہو نا اوکے میں جیسے کینچو تم لوگ بھی زور لگانا ٹھیک ہے سب تیار ہیں ایسے کینچو میں غاری نا تو اچھا نہیں ہوگا سمجھ رہے ہونا تو میرا ساتھ نہیں چھوڑنا موسیقی موسیقی بہت مشروف ہوں میں ایورن یا کود کے بارے میں میں نے بتایا تھا نا تمہیں ہاں وہ ایک بہت بڑا فیشن شو کر رہے ہیں آدھ سب آئے تو بہت ہی گرم جوشی سے ملے میں نے تو کہہ دیا اگر آپ نہ بھی آتے تو میں آپ کے کام کو کبھی انکار نہیں کر دی پتہ ہے وہ ہمیں اپنا پروجیکٹ دے کر گئے ہیں اب میں کوشش کروں گی کہ جلد اس جلد ان کا سارا کام نپٹالوں بس اگر ایک بار پریزنٹیشن اپروف ہو گئی میں نے اتنی بڑی نیوز سنائی اور تم ہو کہ کوئی تب یہ ٹھیک نہیں سوچ رہا ہوں تھوڑا آرام کرلوں تو ٹھیک ہو جاؤں کا ٹھیک ہے کل ملیں گے تو بہت سی باتیں کریں گے ٹھیک ہے بائی اور زیادہ سوچنا نہیں پریشان ہونے سے مشکلیں نہیں ختم ہوتی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے تو کلز خراب ہو گئے کتنے خوش ہو رہے ہیں مجھے ایسے دیکھ کے نہیں تو ایسے پوچھ رہا تھا اللہ کرے تمہیں بھی اتنی زور سے چوٹ لگے جیسے مجھے لگیے گرنے سے آمین میری جان آمین تم مجھے دیکھ کے اس نے کیوں ہو کیونکہ تم ہو ہی اتنی فنی سنو تم میرا رمال لے آئے ہو ہاں لائے ہوں دو نا تمہاری وجہ سے گیم رک گیا ہے میرے ساتھ کھیلو اور بھی مزائے گا یہ لو تم ایسی کی فکر ہے نا میرے ساتھ چپن چپائی کھیلوگی اوکی چلو پھر میں چھپ رہا ہوں تم مجھے دھون لے نا تم وہاں جاؤ میں چھپوں گا پھر تم مجھے دھوننا وہ سمجھ گیا تمہیں ٹوائلٹ جانا ہے نا میں نے ایسا تو نہیں کہا ہاں لیکن تمہاری حالت سے ایسے لگ رہا ہے میں کہہ رہی تھے تم جا میں بھی چلتی ہوں ساتھ ہاں ہمارے خوبصورت قپل کیا کر رہے ہیں جی ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں چلنا چاہیے کافی دیر ہو گئی یہ ٹھیک نہیں سوچ رہے تھوڑا سا اور رکھ جائیں لیکن میں آپ لوگ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا بس کچھ دیر اور میرا ایوننگ سپرائز بس آنے ہی والا ہے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہمیں بہت اچھا لگا ارے آپ لوگ چاہیں تو یہاں کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں جانا ہے میری ڈکشنری میں انکار کا لفظ ہے ہی نہیں اور ویسے بھی ہماری ڈیل ہوئی ہے کیوں ہے نا بھائی جی ہاں ڈیل تو ہوئی ہے ہاں ہاں ڈیل کے بعد صرف ایک لفظ آتا ہے اور وہ ہے ہاں 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 اور مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں چلو میرے دوستو ہم پھر سے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں اب کیا کریں گے یار یہ تو جانے بھی نہیں دیرہا ہمیں میرا تو آج رات کہیں اور کا پلان تھا پلان تھا تمہارا کس کے ساتھ جیمرے اور بشرا کے ساتھ ہاں انہوں نے پارٹی پہ انوائٹ کیا تھا بہت اچھا پلان تھا تمہارا سوپر زبردست پلان تھا میرا اپنا بھی پلان تھا صرف تمہارے ہی دوست نہیں ہے پتا تو چلے کون سا پلان تھا میرا فرینڈ ہے نا اس کے گھر پہ آج رات پول پارٹی تھی کونسی پارٹی کونسی پارٹی پول پارٹی کیوں نہیں ہو سکتی نہیں کیوں نہیں تم ایسا کرو آنٹی کو بھی ساتھ لے کر جانا یقین کرو بہت انجوائے کریں گی وہ تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں رکو میں تمہارے سامنے امی کو کال کرتی ہوں دیکھنا وہ خوشی خوشی اجازت دے دیں گے excuse me ہاں بولو بٹا ماما جان رات میں میری فرینڈ کے گھر پول پارٹی ہے میں جاؤں وہاں کونسی پارٹی کہاں ہو رہی یہ پول پارٹی ماما جان وہ میری فرینڈ کے گھر سب جمع ہوں گے تو انہوں نے بلایا ہے مجھے مجھے نہیں پتا بیٹا میرا مطلب ہے کیا تمہارے سب دوست ساتھ جا رہے ہیں ہاں جی وہاں پارٹی پہ سب میرے دوست جمع ہوں گے ماما پریشانے والی کوئی بات نہیں اچھا ہے نا سب کے ساتھ گھل مل بھی لوں گی انشاءاللہ میں رات میں جلدی آ جاؤں گی ٹھیک ہے لیکن تم اکیلی کیسے ہوگی تمہارے ساتھ کوئی ہوگا اکیلی نہیں آؤں گی یہ آیاز ہوگا میرے ساتھ کام کرتا ہے وہی اب یہ دوسرا آیاز کہاں سے آ گیا تمہارے بارے میں بات نہیں کری سمجھے تم اوکی بیٹر ٹھیک ہے جاؤ لیکن اپنا خیال رکھنا ایبل نمبر پانچ کا آرڈر ریڈی کرو امی پیچھے کون بول رہا ہے کہاں ہیں آپ میں نے آرڈر کیا ہوا ہے میں باہر آئی ہوئی تھی سوچا کچھ کھالوں اس وقت میں ایک ریسٹورین میں ہوں ہاں چلو میں فون بند کر رہی ہوں بات میں بات کروں گی اوکی ٹھیک ہے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اوکی بیٹا اوکی خیال رکھنا اوکی ٹیبل پہ آرڈر لگا رہی ہوں آ رہی ہوں میں تو اب آگیا میرے بات پر یقین نہیں کیونکہ تمہیں جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں یہ دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے پکرونان دیکھو مجھے 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 دیکھو دیکھا آپ لوگا نہیں آپ لوگوں کو پسند آیا مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا یہ سب ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے ان میں سے ایک بھی ریال میجک نہیں ہے دھوک آیا بس ہر چیز میں اتراز ہے تمہیں اب مجھے آرڈینس میں سے ایک قپل چاہیے ہوگا کون آنا چاہے گا کون آنا چاہیے ہمارے نیو کپل کو آنا چاہیے کون ہے وہ آیاک اور زینیا ہے وہ جی ہاں نہیں نہیں پلیز بلکل نہیں مجھے سٹیج پر جانے کا بلکل شوق نہیں ارے کیوں نہیں بھائی چلو چلو اٹھو شابہ شٹو چلے بھائی ہمیں انتظار ہے مجھے تو پھر کیا مانگویا جائے آئی ہوپ تو مٹن تو کھاتی ہو نا کوئی پروبلم تو نہیں ساویار مجھے اس ریسٹورانٹ کا کھانا اچھا نہیں لگتا یہاں سے چلتے ہیں پلیز نہیں یار شائمہ میں بہت تھکیا ہوں پورا دھن گھومتا رہا ہوں پاگلوں کی طرح کھانا یہی کھا لیتے ہیں باد میں کہیں اور چلیں گے اچھا ٹھیک ہے جلدی سکھا لیتے ہیں پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک زبردست ٹھٹ پیش کرنے والا ہوں پن باکس میں آپ دونوں میں سے کون جانا چاہے گا ظاہر سے بات ہے میں جاؤں گی اب یہ اتنے بڑے ہیں تو کہاں فٹ آئیں گے پتہ نہیں ہم سے کیا کروائے گا بس تم اس تلوار سے بچ کے رہنا میں نہیں جاؤں گی اس ڈیبے میں سینیا آپ کہاں رہ گئی تھی امی میں انتظار کر رہا تھا ساری بیٹا ماما کو جاؤں گئی ہے نا اس لیے وہاں دیر ہو گئی میں آپ سے کیجن جیسے بو کیوں آ رہی ہے اچھا تمہیں تو کھانے کی خوشپو بہت پسند ہے نا بیٹا اچھی تو لگتی ہے لیکن اس وقت نہیں ارے میری جان ماما لیٹ ہو گئی تو اتنا غصہ آپ کیا ماما کے ساتھ جھگڑا کروگے آپ ابھی نہیں آئے اب تک وہ تھوڑا لیٹ آئے گی دوستوں کے ساتھ گئی ہے سوشل ایکٹیوٹیز میں جانا اس کی جواب کا حصہ ہے اس بار بھی آپ صرف جھوٹ بول کر دوستوں کے ساتھ گئی ہوں گی تمہیں کس نے بتایا کیسے بتا جلا تمہیں اوکے تو کیا ریڈی ہیں سب اب سب کی نظر زینیا میم پر ہوگی رکیے آپ یہ نہیں کریں گے جانوے آس تیرس آہی گیا تمہیں مجھ پہ نکالو مجھے یہاں سے کیونکہ میجک میں دکھاؤں گا میسٹر آیاز کے لیے تالیا ہونی چاہیے آرے آز دیکھو تمہیں سب کرنا نہیں آتا رہنے دونا پلیز آ 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 تمہیں بلکل بھی خیال نہیں میرا حد ہو گئی ہے یار ایاز ایاز نہ کرو میں مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی یہ کیا کر رہے ہیں شھ ایاز ایاز رکو ایاز اور زینیا کے لیے بہت سی تالیاں ہنی جلدی سے بل مانگوا لیتے ہیں نا یار شائما مجھے سکون سے کھانا تو کھا لینے دو تمہیں اتنی جلدی کیا ہے کیوں جانا چاہ رہی ہو آخر ارے ساویار تم نے کھا تو لیا ہے بل مانگوا لگے تو ہم جلدی سے نکل چلیں گے ہوتل کی طرف ابھی تو چائے بھی نہیں پی میں نے ہوتل میں پی لیں گے سنیے بل لے آئیے واؤ کیسی ہو خوبصورت لڑکی ہیلو بلکل ہی غائب ہو گئی ہو تم تو نہ ملتی ہو نہ میری کسی کول کا جواب دیتی ہو میرے ایس ایم ایس بھی بلوک کر دیئے بس میں تھوڑا بیزی تھی کیسی مسروفیہ دیار ہم تو دوست تھے یہ میرے فیانسی سافیار اور یہ جان تمہاری منگنی ارے جاؤ مزاگ مت کرو اوہ تم تو سیریوس ہو چلو اچھا ہے تمہارے لیے خیر مجھے اب چلنا چاہیے یہاں سے اوکے ہم بیسٹ آف لاکھ بہت اچھی ٹرک تھی تینکیو ایک منٹ آپ لوگ ایسے نہیں جا سکتے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں لف میکنیزم ہو جو بھی کپل اس باکس میں آئے گا وہ اپنے دل کا حال جان لے گا تو بس پھر ہمارے کپل کو تو اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے اس کھیل کے پلیئرز کے لیے ایک بار پھر تالیاں ساری رات بھی تالیاں بجا کر نہیں تکیں گے کم آن یہ جو شخص ابھی آیا تھا کیا تم اسے پہلے مل چکی ہو ان فیکٹ میں اس کیفے کے انہوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اس کا نام قرائے ہے اور یہ بھی اسی کا ایک دوست ہے تم قرائے کو جانتی ہو نہیں کچھ خاص نہیں میرا مطلب ہے کہ یہ میرے دوستوں کا فرینڈ ہے فرینڈز کا سمجھو ایک ایک گروپ تھا تو وہیں سے اسے جانتی ہوں ہم میں سمجھ گئے تمہیں کتنی دیر پہلے بلکہ کہا تھا کتنی دیر سے وہاں کھڑے باتیں کر رہے ہو ہم تمہارے فری ہونے کا انتظار کریں جاؤ پانی لے کے آؤ شائما پلیز پلیز مجھے پینگ ماشین لاتیجے ہاں اب ان سے پینگ ماشین مانگوا رہے ہو جانے کتنی دیر لگا دے گا اس میں سست کہیں کا شائما کام ڈاؤن کیوں چیخ رہی ہو ایسے فیسے ہی غصہ نہیں کرتی یہ لوگ اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کرتے جیسے دل چاہے گا ویسے ہی کریں گے میں خود سیلز گرل رہی ہوں مجھے پتا ہے وقت پہ کام نہ کرو تو کوئی فائدہ نہیں میں واش روم سے ہو کے آتا ہوں تم یہی ویٹ کرو اس کو دیکھیں ابھی بھاغل بچ گیا بہت ہی جلدی یہ دونوں اس باکس میں گائب ہونے والے ہیں تیار ہیں سب اس کے لیے جی ہاں ہاں جی بائی گوڈ نائٹ اب کیا کریں گے ہم کہاں جائیں گے یہاں سے پریستان جہاں وقت کبھی نہیں چلتا تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہوگا اوہ بھوکس بھوکس آبرا کھڑا بھرا زبردست ویری نائس ہو ارے یہ لوگ کہاں چلی گئے ارے بھائی میرے مہمانوں کو کہاں چھوڑائے وہ پریشان ہو جائیں گے ٹھیک کہاں آپ نے جب تک یہ اپنے دل کا حال نہیں جان لیتے یہ اس باکس میں واپس نہیں آئیں گے محبت انہیں اس کا جواب دے دے گی نا ہاں ضرور دے گی جی ہاں یار اپنا ہاتھ اٹھاؤ لگ رہا ہے مجھے سوری یار مجبوری ہے ویری نائس مارتے رہو آیاز اب مارا تو بہت برا ہو جائے گا یار جگہ بہت تنگ ہے نظر نہیں آ رہا اے کیا حال چال ہے کس کا حال تمہارا اتنے دن سے یعنی بات نہیں ہوئی اس لئے پوچھ رہی ہوں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو میں بھی ٹھیک ہوں بہت خوش ہوں مطلب کوئی پرابلم بھی نہیں ہے آہستہ آہستہ سب کچھ بھول رہی ہوں اب اچھی بات ہے اچھی بات ہے موسیقی موسیقی وقت واقعہ سب بدل دیتا ہے پکٹھے نہیں ہے پانی کی طرح ہے تم چاہو یا نہ چاہو ہمیں ہر لمحہ جینا ہوگا اس کے ساتھ بہنا ہوگا زندگی یوں ہی چلتی رہتی ہے اس سفر کا مزا لو ڈر نہ چھوڑ دو یہ زندگی تمہاری ہے اسے اپنے طریقے سے جیو موسیقی 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 موسیقی